ہمارے ہاں بدتشبتی سے کچھ لوگ حضرت عثمان پر تنقید کر دیتے ہیں معاذ اللہ اور کچھ جواباً حضرت علی پر تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں صحابہ کو بنانا حدف اپنی تنقید کا یا ان کی نیتوں پر کہیں جا کر حملہ کر دینا یہ جان لیجئے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں یہ بات کہاں تک جاتی ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی تھے اور یہ آپ کے قریب ترین صحابہ ہیں حضرت علی بچپن سے حضور کی گود میں کھیل رہے ہیں پروان چڑھ رہے ہیں حضور کے گھر میں تربیت پا رہے ہیں حضرت عثمان کے عقد میں حضور کی دو بیچیاں آئی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور بیچیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کے عقد میں دے دیتا ہے یکے بات سیگرے دو جو ہیں حضور کی بنات متحرات وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئیں اور سوٹ ہو گئے ہیں حضرت عثمان کا وہ مقام زنورین دو نوروں والے جن کے حبالہ اقت میں دو نور آئے محمد الرسول اللہ کی دو بیچیاں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ان کی نیتوں پر حملہ کریں گے حضرت معاویہ جن کو حضور ایمان لانے کے بعد کاتبیں وہی بنا رہے ہیں وہی کی کتابت سے بڑا ذمہ داری کا منصب اور کوئی نہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہمشیرہ ام حبیبہ وہ حضور کے حبالہ اقت میں ہیں اور یہ کون ہیں یہ کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والی خاتون نہیں ہیں بالکل ابتدام ہے ابو سفیان کی بیٹی ایمان لائی ہے اور حجرت حبشہ کرنے والی جو لوگ ہیں ان میں شامل ہیں وہاں حضرت نجاشی نے حضور کی طرف سے وکیل ہو کر جو نکاح ہوا ہے حضور کے ساتھ وہ وہیں ہوا ہے حبشہ میں وہ ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزواج متحرات میں سے پھر یہ کہ بڑے بڑے صحابہ عمر بالعاص جو فاتح مصر ہیں اب ان کی نیتوں پر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اگر حملے کیے جائیں یا حضرت علی یا حضرت حسین یا حضرت حفن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نیتوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ حملہ کس پر ہے یہ حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے کہ یہ لوگ حضور کے تربیت دیے ہوئے تھے حضور کے شرف صحبت سے جنہوں نے فیض اٹھایا ہے جن کی ساری تربیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تاثیر صحبت جو ہے اس کو دخل ہاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں چنانچہ وہ خطبے کے اندر آپ نے اکثر سنو ہوں گے وہ جملے حضور کے خطبات میں یہ الفاظ آتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غردہ فمن احبہم فبعبی احبہم ومن ابغدہم فببغضی ابغدہم اللہ سے بچو اللہ سے درو اللہ کے غضب سے بچو میرے اصحاب کے بارے میں میرے صحابہ کے بارے میں انہیں حدف ملامت نہ بنانا انہیں حدف تنقید نہ بنانا ان کی نیتوں پر کہیں حملہ نہ کر بیٹھنا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غردہ اس کے بعد جو قائدہ کلیہ بیان کیا حضور نے من احبہم فبعبی احبہم جو کوئی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابت من بیٹا اپنے والد کے ملنے والوں کا احترام کرے گا والد کے فوت ہونے کے بعد ان کا احترام داری رکھے گا یہ میرے والد کے ملنے والے یہ ان کے دوستوں میں سے ہیں ان کے پاس اس نے بیٹھنے والوں میں سے ہیں اگر بیٹا سعادت مند ہے تو آپ فوت لیجئے اس کا طرز عمل کیا ہوگا یہ سب روحانی اولاد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اکرام تو آپ یہ دیکھئے کہ حضور کا جس کو احترام ہے وہ ان کا بھی عدد کرے گا جس کسی نے بھی ان سے محبت کی در حقیقت میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور اس کا جو پھر کانورس ہے وہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے جو کوئی ان سے بغض رکھے گا ان سے دشمنی رکھے گا ان سے عدابت اپنے دل میں پا لے گا اسے در حقیقت بغض مجھ سے ہے دشمنی مجھ سے ہے مجھ پر وہ یہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتا اندر کا اندر جو ان کے خوبص بھرا ہوا ہے وہ میری ذات کو نشانہ بنا کر تو وہ نکال نہیں سکتے میرے صحابہ پر نکال رہے ہیں یہ ہے وہ قائد ہے کلیہ اس کو ذہن میں رکھئے وہ چاہے ادھر کے لوگ ہو چاہے ادھر کے لوگ ہو جو شخص بھی شرف سے صحابیت کو مجروح کرتا ہے اپنے قول سے اپنے عمل سے کسی اشارے سے قرائے سے وہ جان لیجے کہ وہ ادھر حقیقت حملہ کر رہا ہے ذات محمدی پر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم